آج آپ کے عرریہ زلہ کے اندر ایک ٹول ٹیک سے کچھ دنوں پہلے کی بات ہے ہم سفر پر نکلے تقریباً 29 نومبر کی بات سندو ہزار بیس کی بات اسی سال تو ہماری گاڑی میں نمبر پلیٹ لگا ہوا نہیں تھا تو نورملی جس راستے سے نکلتے ہیں جس لائن سے ہم نکلے ہم نے وہاں پر کہا کہ ہماری گاڑی لوکل ہے اس کا لوکل جو چارج بنتا ہے آپ کو لیجی انہوں نے ہم سے کہا کہ مولانا صاحب آپ کی گاڑی لوکل ہے اس کا کیا پروف ہے نمبر پلیٹ سے پہچانا جاتا ہے آپ کے عرریہ زلہ کا نمبر پلیٹ بی آر اٹیس آتا ہے پورنیا کا بی آر گیارہ آتا ہے کشن گنج کا بی آر سنتیس آتا ہے انہوں نے کہا کہ اگر آپ لوکل ہیں تو ہم کیسے پہچانائیں اس لیے کہ نمبر پلیٹ آپ کی گاڑی میں نہیں لگی ہوئی ہم نے ان کو کہا کہ میرے پاس پروف ہے اس گاڑی کا جو چالان ہے وہ دیکھئے نمبر پلیٹ نہیں ہے تو کیا ہوا اور میری آئی ڈی چیک کیجئے اس سے پروف ہو جائے گا کہ یہ گاڑی لوکل لوکل کا ٹیکس ٹول کے اوپر کم کٹتا ہے ہم نے کہا کہ پچپن روپے لوکل کٹتا ہے آپ کٹ لیجئے انہوں نے کہا کہ نہیں ہم نہیں مانیں گی ہم ایک سو پانچ روپے کٹیں گے ہم نے کہا کہ میں پوری امانتداری دیانتداری سے کہہ رہا ہوں کہ ہمارا جو چالان کٹا ہوا ہے جو رسی تھے وہ چیک کیجئے گاڑی کا چے چیس نمبر ڈال کر چیک کیجئے میرا آئی ڈی پروف چیک کیجئے اگر کہیں پر بھی آپ کو فالٹ نظر آئے تو آپ کر سکتے ہیں میں آپ کو منع نہیں کروں پہلی بات تو آپ کو یہی سمجھ جانا چاہیے کہ یہ بندہ لوکل ہونے کے باوجود بھی آ کر چارج دے کے جا رہا ہے ہم لوکل تھے ہم باہر سے بھی جا سکتے تھے دادا گری کر سکتے تھے ایمیلے مکھیا ہمارے پاکٹ میں ہے تو ہم ان کو کہہ کے آپ کو سفارش کروا سکتے تھے آپ کے سامنے لیکن نہیں ہم جانتے ہیں کہ یہ آپ کا حق ہے بائیدہ گورمنٹ تو اسی لئے ہم آپ کو سپورٹ کر رہے ہیں انہوں نے ایک ہی ان کا ایک ہی رٹ تھا آپ کو ایک سو پانچ روپے دینا ہوگا تب ہی آپ یہاں سے آگے نکل سکتے ہیں ہم نے کہا کہ اگر آپ زد پہ ہیں تو آپ یہ مت سمجھنا کہ ایک روپی اور ڈاڑی والا بے وقوف ہے اس کو لوٹ لے گی میں نے کہا کہ میں ایک سو پانچ تو دور کی بات میں پانچ روپیا بھی ایکسٹرا نہیں دوں گا چاہے مجھے یہی پر کھڑا ہونا پڑے میں نے گاڑی بند تھی گاڑی کو لوگ کیا باہر کھڑا ہو گیا پیچھے ٹرافک بہت ساری گاڑیاں کھڑی ہو گئی وہ الک مائن کا تھا وہ جاہل الیٹرٹ تھا اس کے ماتھیں میں کوئی ٹیکہ ضرور تھا لیکن میں اتنا جانتا تھا کہ یہ بے وقوف اور جہالت کا لبادہ اوڑے وے ہمیں ڈرانے کی کوشش کر رہا ہم کھڑے ہو گئے ہم نے کہا کہ لوکل کتنا ایریا مانا جاتا ہے انہوں نے کہا کہ یہاں سے بیس کلومیٹر اس ڈسٹک کے اندر جو ایریا آئے گا وہ لوکل مانا جائے ہم نے کہا کہ آئی بلونگ تو جو کی ہارٹ ان اونلی نائنٹین کلومیٹرز اوے فروم ہیئر تو جو کی ہارٹ صرف انیس کلومیٹر دور ہے یہاں سے جو کی ہارٹ میرا گھر میں لوکل آدمی ہوں آپ کو تو ویسے بھی میرا ایڈریس دیکھنے کے بعد چھوڑ دینا چاہیے تھا پچھپنڈ روپے لے کر پھر وہی دادا گیری کہ نہیں آپ کو دینا پڑے گا ہم کھڑے ہو گئے ہم نے کہا کہ کون سے رول میں لکھا ہے کہ لوکل آدمی کی گاڑی پر نمبر پلیٹ اگر نہ ہو تو اس سے ایک سو پانچ روپے لیے جائے دکھاؤ مجھے میں ایک سو پانچ نہیں اور زیادہ دے دوں گا تمہیں ایک آدمی نے کہا کہ مولانا آٹھ لاکھ نو لاکھ کی گاڑی ہے پچاس روپے دینے میں کیا ہوتا میں نے کہا پچاس روپے نہیں پچاس کی بات نہیں ہے بات اس کی جہالک کی ہے اس کی عصبیت کی اس کے دماغ کے اندر جو بھوسہ بھرا گیا ہے جو زہر گھوم ان کے نسوں کے اندر ڈالا گیا ہے بات اس کی ہے میرے چہرے پہ ڈاڑی ہے میرے شکل پہ ٹوپی ہے اور میرے یونی فارم علماء اکرام سے ملتی جلتی ہے تو ان کے پیٹ میں درد ہونے لگا ہے میں نے کہا اس کے پیٹ کا درد بھی دور کروں گا اور ان کے دماغ اور تھوپڑے کے اندر جو بھوسہ ہے وہ بھی باہر نکال پھینکوں گا ہم نے کہا کہ تمہیں بلانا ہو جس کو بلاؤ میری گاڑی یہیں کھڑی ہوگی میں پچ پن روپے سے پچاس پیسہ آگے نہیں دوں گا میں نے کھڑا کھڑی کی وہاں پر گاڑی میرے بھائیو آپ سوچ رہے ہوں گے کہ میں نے کسی کو فون کیا ہوگا کسی نیتا کو یا کسی تھانے کے اندر نہیں what is need to do اس کی ضرورت ہی نہیں تھی میں کھڑا ہو گیا اور سارے لوگ بھی سارے پورے ٹول ٹیکس کے لوگ جمع ہو گئے تین چار پولیس والے کو بھلا کر لے کیا ہے انہوں نے کہا گاڑی ہٹائیے یہاں سے پیسے دیجئے میں نے کہا کہ سر آپ ہمارے پروٹیکشن کے لیے ہوتے ہیں بتائیے میں ایک عام آدمی ہوں میں نے کہا کہ میں فنہ جگہ سے بلاؤن کرتا ہوں میری گاڑی کا نمبر پلیٹ نہیں لگا ہے میرا کیا قصور ہے میں نے پندرہ سال رجسٹریشن کے لیے پیسے دیئے نمبر پلیٹ میری گاڑی میں اسی وقت لگنا چاہیے اور آج رات بارہ بجے میری گاڑی کا رجسٹریشن نمبر ریلیز ہو چکا ہے میری گاڑی تک کیوں نہیں پہنچا میری کیا غلطی ہے اس میں بتائیا ہم نے ان کو کہا کہ آپ چیک کیجئے نام سے چیک کیجئے پین کارٹ سے چیک کیجئے آدھار کارٹ سے چیک کیجئے صرف پیسے لیتے ہیں آپ کے پاس چیک کرنے کے لیے کوئی مشین نہیں ہوتی شراب پینے کے لیے آپ کے پاس پیسے ہوتے ہیں لوگوں کو نفع پہنچانے کے لیے آپ کے پاس کوئی پیسہ نہیں ہوتا دنوں کے اندر نفرت بھر دیا گیا ہے کہاں سے یہ کام کرو گے انہوں نے بھی کہاں کہ مولانا اچھا دے دیجئے میں نے کہا کہ سر ایک روپے زیادہ نہیں دوں گا آپ اگر ڈرا کر کے ہم کو الگ کریں گے تو میں ڈر کر بھی الگ نہیں ہوں گا یہی پر کھڑا رہا ہوں گا میں اور جاؤں گا پشپند روپے دے کر آپ کو یقین نہیں ہوگا کہ آپ کا بھائی اور آپ کا بیٹا عبداللہ کھڑا تھا وہاں پر میں نے کسی سے کوئی بات نہیں کی میرے اندر مجھے وشواس تھا کیونکہ میں سچ پر تھا صحیح تھا اور میں جانتا تھا کہ یہاں پر دھاندلی ہوتی اگر آپ جاہل ہوتے اگر آپ پڑھے لکھے نہیں ہوتے تو آپ کو بھی ڈرا دھمکا کر یہ کام کیا جا سکتا تھا آپ سے چالان کاٹے جاتے ہیں لوگ ڈاؤن کے اندر بائی پکڑ لیا آپ کو ڈرا دیا تو آپ سے پندرہ پندرہ سو روپے چالان کاٹے گئے جبکہ اتنی قیمت نہیں تھی ابھی بہت سے جگہوں کے اوپر ایسا ہو رہا ہے کہ زمین کے نام پر کیوالا موٹیشن کے نام پر پانچ پانچ چھے چھے ہزار روپے لیے جاتے ہیں جبکہ سرکاری ریٹ پانچ پیسہ بھی نہیں ہے جہالت نجاننا چلو پیسہ ہی تو لگ رہا ہے کام کر لیں گے آپ اس کرمچاری اس سی او کے خلاف کیس درج کروائیے اگر وہ ہاتھ چھوڑ کر آپ کے سامنے کھڑے ہو کر کام نہ کر دے تو آپ اس وقت مجھے کہیے گا آپ نہیں جانتے ہیں کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا میں کھڑا تھا وہاں پہ اور اخیر بخت ان کو کہنا پڑا کہ مانا لائیے پچاس ہی روپے دیجئے ہم رسید کاٹتے ہیں میں نے کہا پچاس نہیں پچپن روپے لو تم انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے دیجئے میں نے پچپن نہیں میں نے ان کو پچاس ساٹھ ستر روپے دیئے میں نے کہا یہ لو تم پندرہ روپے کے چائے پان کھا لینا اب مجھے کوئی آپتی نہیں چونکہ اب تم کو احساس ہو گیا اب میں تمہیں دے رہا ہم نے کہا لے کر کے جاؤ لیکن یہ غلط کام کبھی بھی کسی کے ساتھ مت کرنا اگر آپ کا بچہ پڑا ہوا ہوتا تو آپ کے بچے ڈٹ کر سامنے بات کر سکتا ہے ڈی ایم سے ایس ڈی ایم سے ایس پی سے ڈی ایس پی وہ کوئی آسمان سے اترنے والے فرشتے نہیں ہیں وہ بھی زمین کے انسان ہیں لیکن یہ ہے کہ ہمارے اندر ایڈوکیشن تعلیم نہیں ہوتی تو ہم بہت سے موقع کے اوپر ڈر جاتے ہیں ہم بہت سے موقع کے اوپر کامتے ہیں میرے بھائیوں میں ہندو بھائیوں سے بھی کہنا چاہتا ہوں آج جو اس دیش کے اوپر مسلمانوں کے خلاف جو نفرتیں بھری گئی یہ بھی جہالت کا ایک بہت بڑا ثبوت پیش کیا جا رہا آج دیش کے اندر